اسلام علیکم خالصہ رائے دی تلوار خالصہ فوج نو فرنٹ تو لیڈ کرنوالا ایک مہان جنگ جو یودہ جنہا دنام حری سنگ نلو ہے انہا نے اپنی زندگی دے ویچ لیند پنجاب دے بہت سارے علاقے فتح کیتے جنہا دے ویچ کسور سیالکوٹ پشاور ملتان دے اوستو بعد افغانستان دے کافی سارے علاقے فتح کیتے آج دی ویڈیو جا پائے دیکھنگے کہ انہا نے انہا دی زندگی دے بارے آج دی ویڈیو ہے پوری بائیو گرافی انہا دی دکھائی گی ہے ایس ویڈیو دے بیچہ اپنو کافی ساری معلومات ملے گی آپ ہاں ویڈیو انڈتا کے دیکھنی ہوں اس وعد آپ ایک چھوٹا یا چھوٹا یا ریویو کرانگے تو بہت ساری انفارمیشن انہا دی سنجی کرانگے انہا پا ویڈیو دے آگاز کارنے ہاری سنگ نلوہ سکھ اتحاس میں یہ نام بائزت ستکار سہیت سنہرے اکشروں میں لکھا گیا کہیں انہیں دس وارڈ آف خالصہ راج تو کہیں چیمپین آف خالصہ کے کھتاب سے سمانت کیا گیا اپنے چھالیس سال کے جیون کال میں انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی اور جیتی ہیں لیکن افکانس کے خلاف حاصل کی گئی جیت نے ان کے نام کو اتحاس میں ایک الگ مقام دیا یہ جیت اتنی اہم کیوں تھی اس سے جاننے کے لئے آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں اور اس کے بعد جانیں گے ہاری سنگ نلوہ کی لاجر دن لائیف سٹوری Alexander the Great کا نام آپ سب نے ضرور سنا ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کہ Alexander جب بھی کسی دیش پر آکرمنٹ کرتے تھے تو اس دیش کی سیما پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو ایک خط لکھا کرتے تھے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ خط ان کی ماں تک پہنچتا وہ اس دیش پر فتح پا لیتے لیکن جب Alexander افغانستان کی سیما پر پہنچے تو انہیں کئی مہینوں تک وہاں مشکت کرنی پڑی اور اس بار Alexander کی ماں نے انہیں خط لکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر افغانستان فتح میں اتنا سمیں کیوں لگ رہا ہے جواب میں Alexander نے افغان کی تھوڑی سی مٹی انہیں بھیجی اور اسے اپنے محل میں چاروں اور چھڑکانے کو کہا Alexander کی ماں نے اس مٹی کو اپنے محل میں چاروں اور تھوڑوں تھوڑا ڈلوا دیا اور اسی رات Alexander کی ماں کے محل کی رکشہ کرنے والے کئی سالوں سے وفادار سینیکو نے بینا کسی وجہ سے ودھروک کر دیا اور آپس میں ہی لڑمر گئے ایسا مانا جاتا ہے افغان کی مٹی میں ہی وحشیپن اور بغاوت بسی ہوئی تھی یہی کارنے کی پچھلے کئی دشکوں سے بریٹن، امریکہ اور رشیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آج تک کوئی بھی افغان پر کابو نہیں پاسکا لیکن یہ اتحاس میں درز ہے کی ہری سنگھ نلوہ نے دررانی افغانوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا اور بقاعدہ وہاں ان کے جنتہ دربار لگا کرتے تھے خائبر علاقے میں موجود ان کے دوارہ بنائے گئے کئی کئی کے لیے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے انٹرنیٹ پر اس کہانی کے کئی ورزنز ایویلیبل ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہانی بلکل کالپنیک ہو لیکن اگر اتحاسکاروں کی مانے تو افغان اور خاص طور پر خائبر پکتنگھاں کا جو اتحاس ہے وہ ایسے ہی صرفرے اور ویشی لڑکوں سے بھرا پڑا ہے یہ وہی علاقہ ہے جسے ہندو شاہی راجے کے راجہ جائپالا کے بعد آٹھ سو سالوں تک کوئی بھی ہندوستانی شاسک جیت نہیں پایا تھا دراصل سن ایک ہزار ایک میں پیشاور کی جنگ میں گزنی کے محمود نے راجہ جائپالا کو ہرا کر خائبر جیت لیا تھا یا کہیں چھین لیا تھا اور اگلے آٹھ سو سالوں تک ہندوستان پر ہر بڑا حملہ اسی دریائے خائبر کے راستے ہوا سن ایک ہزار ایک میں گزنی سن بارہ سو چھے میں مملوک سن بارہ سو نبے میں کھلچی سن تیرہ سو بیس میں تگلک سن چودہ سو چودہ میں سید سن چودہ سو اکیابن میں لوتی اور پھر مغل سب دریائے خائبر کے راستے ہی ہندوستان میں داخل ہوئے مغل راج ختم ہونے کے بار خائبر پر دررانی افغانوں نے لگ بگ 75 سال تک راج کیا اور وہ بھی دریائے خائبر کے راستے ہندوستان میں لوت پارٹ مچاتے رہے سن اٹھرہ سو بیس کے آس پاس شہرے پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اگوائی میں سردار ہری سنگھ نلما نے دررانی افغانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی اور دھیری دھیری خائبر کے کئی علاقوں کو سکھ سلطنت میں شامل کیا اس میں پیشاور اٹک اور جمروت کی جیت نے ہماری 800 سال کی گلامی اور لوت پارٹ کا ذریعہ بننے والے خائبر پاس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اتیاس میں درز ہے کہ اس کے بعد دریائے خائبر سے ہندوستان پر کبھی بھی کوئی حملہ نہیں ہوا آپ نے شولے فلم کا وہ مشہور ڈیالاگ تو ضرور سناو گا 50-50 کوز دور بھی جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جا نہیں تو گبر آجائے گا دراصل اصل زندگی میں ایک فرنچ لکھک اور ہیسٹورین لکھتے ہیں ہری سنگھ نلوہ کی شہادت کے 40 سال بات بھی افغان کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈھرانے کے لیے ان کا نام لیا کرتی تھی اتحاس بیان کرتا ہے کہ ایسے 25-25 ہزار کی دورانی افغانوں کی فوج اس اکیلے سکھ جنرل کے نام سے تھر تھر کامپا کرتی تھی اسے اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے شریف بڑو صاحب کی ویب سائٹ پر پبلش ایک آرٹکل when an army of 25,000 feared one سکھ ضرور پڑھے ہری سن نلوہ جی کا جن سن 1791 میں گجر والا میں مہز سات سال کی عمر میں ان کے پیتا سردار گردیال سن جی کا دہانت ہو گیا سات سال سے چودہ ان کی نیپنتا کو دیکھتے ہوئے مہاراج رجید سن نے اپنے نیجی انگرکشک کے روپ میں نیوکٹ کر دیا اس سے پہلے ہری سن جی سردار ہردر سن جی ان کے پتا سردار گردیال سن جی نے بھی مہاراج رجید سن جی سردار مہا سن جی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا سارے پندرہ سال کی عمر میں ہری سن جی نے اپنی پہلی جنگ لڑی اور قصور پر فتح پا کر اسے سکھ سلطنت میں شامل کیا یہ جیت مہاراج رجید سن جی کے لئے ساتھی ساتھ سکھ سمراج تھی ہری سن جی کی بہادر سے سے خوش ہو کر مہاراج رجید سن جی نے اپنے نیجی فوج کا فوج دار خوش کیا اور ساتھی سردار کے ختاب سے سمانت بھی کیا ایسے ہری سن جی کو نلوہ ختاب سے سمانت کرنے کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے ایک بار کی بات ہے مہاراج رجید ہری سن جی نے اپنے ہاتھوں سے اس باگ کا جبڑا فار دیا تھا اور اس بہادری سے خوش ہو کر ہی مہاراج رجید سن جی نے انہیں نلوہ یعنی باگ کے پنجے جیسا کے ختاب سے نواز تھا حالان کی کچھ اتحاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مہاراج رجید سن جی نے ہری سن جی کو نلوے کا کتاب مہا بھارت کے راجہ نل کے نام پہ دیا جنہوں نے ہری سن جی کی طرح چھوٹی سی عمر میں ایک باگ کو مارا تھا راج نل کی کہانیا آج بھی راجستان کے لوگ قیتوں میں سنائی جاتی ہے سردار ہری نلوہ جی کی دین ہے کہ سارے حصے بعد بریٹش انڈیا کا حصہ بنے اور پارٹی شن کے باد پاکستان کے پنجاب پروینس میں چلے گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ہری سن نلوہ جی کو بھلا چکے ہیں مہاراج رنجیت سن میں ہری سن نلوہ جی کی اگوائی میں نون احان سن جی نے بے میثال بہادری کا پردشن کیا تھا ہری سن نلوہ جی نے اپنے ملٹری کریئر کے دوران ویسٹن فرنٹیر کے وائس روی اور پشاور ہزارہ اور کشمیر کے گوورنر کے روپ میں بھی سر کیا تھا کشمیر کی گوورننس کے دوران پتھانو دورہ زبرن مسلم بنائے گئے پندیتوں کو اپنے دھرم ہندوزم میں واپسی کا ایک موقع ملا اور اسی کے تحت قریب 40,000 کشمیری پندیتوں نے اپنے دھرم میں واپسی کی اسی دوران کشمیر میں ہری سن نلوہ جی کی نام جمرود کی لڑائی میں شہادت دی اتحاس کار لکھتے ہیں کہ ان کے آخری آدیش کے انسار ان کی موت کی خبر کو لاہور سے سکھ فوج کے آنے تک گپت رکھا گیا تاکہ دوست محمد کان کی سینہ ان کے ڈر سے جمرود کے قلے میں نہ نہ سکھ فوج نے دوست محمد خان کی سینہ کو ہرا کر جمرود کو پھر سے حاصل کی ہاری سین نلوہ جی کے جیون کے اور بھی ایسے قصے ہیں جو ان کی بہادری ون نیک کردار کی گاتھا سناتی ہیں مچنے کی بی بی ہر شرن کور کا قصہ بی بانو کا قصہ دوست محمد کھان کے خط کا جواب اور جمرود میں ہوئی ان کے جیون کی آخری جنگ کا قصہ یہ قصے کہانیاں اپنے آپ میں ایک بے مثال داستہ بیان کرتے ہیں اور اتحاس کے سنہرے پنوں میں بھی درز ہیں ہاری سنگ نلوہ جیسے ایک بڑے کردار کو دس سے بارہ منٹ کی ایک ویڈیو میں سمیٹنا یا بیان کر پانا بہر مشکل ہم کوشش کریں کہ ہاری سنگ نلوہ جی زندگی پر اور ریسرچ کریں اور زندگی کے اور کسے کہانیاں تک پچھا سکیں آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہاری سنگ نلوہ جی کی کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آگے ایسے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں آئی پس کھولی اور آپ دیکھ رہے تھے سڈاک اچھا دوستو ایسی آج دی ویڈیو تے بڑی ہی کمال دی ویڈیو ہاری سنگ نلوہ دی پوری بائیو گرافی انہیں دکھائی کہ ہاری سنگ نلوہ دے بارے مشہور ہے کہ تیران سال دی عمر دے ویچ مہراج رنجی سنگ دی فوج چی شامل ہو گئی سی انہی سال دی عمر دے ویچ انہی فوج دار بنا آتا سی کمانڈر بنا آتا سی ٹھیک ہے پھر انہی نے کی کی تا کہ انہی قصور سی آل کوٹ اٹک پشاور نو نوسہرہ ٹھیک اس سارے علاقہ نو فتح کی تا خیبر پاس انہیں فتح کی تا جو کہ مین ہیڈ سی سلاکے دی گزر گا سی جن سارے افغان تغلق یا دوسرے جڑے سی 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 لوگ اس رستے دے عملہ کر دے سی مطلق ہندوستان چا بڑھ دے سی مین پاس سم دا پاکستان خیبر پاس سی کیا انہی بنایا ہویا انہی دے سی زیادہ تا لوگ انہ شہید ہوئے مطلب جمرو دی جمرو جمرو دی جانگ دے ویچ دوست محمد خان ایک ہے اسی پانچ بیٹے انہیں اپنے شامل کیتے انہیں اکھا کہ میں اس جانگ دے بیٹے ہری سنگ نلو انہی شکست دے نہیں انہیں اپنے پانچ بیٹے شامل کیتے لیکن وہ ڈردہ مطلب کہ انہیں اپنے پانچ بیٹے شامل کیتے انہیں جمرو دی جانگ دے انہیں کشتیر لگے جنہ دنیا چلے گے لیکن بہادر انہ بہادر کہ مہاراج رنجی سنگ دے جنگل دے انہیں کوڑے شیر حملہ کر رکھے مطلب کوڑے کوڑے مار دے کوڑے دے ایک ہی نالوہ دے خطاب مطلب کے بات دے جو کے مطلب کے اندوسان دے کلاکے دے بیچ نال نام بادشاہ نے جو بھی سان انہ دے نام تے پھر نالوہ دا مطلب اندھا شیر دے مطلب کہ پنجر کھنال آتے انہ یعنی کہ جدو نے شیر دے مون پاڑ یعنی باقی انہ پچی جنگہ لڑیا یعنی کوئی ایک جنگ بھی انہ نہیں ہاری نہیں ہاری انہ پچی جنگ لڑیا مطلب کہ جمرود جنگ وہ بھی کہنے دے کہ مطلب گھداری دی ویا تو انہ تیر لگے سی ٹھیک بہت بہادر سکھان دے ایک یودہ جنہ آج ویڈیو دے بڑا دل خوش آیا کہ انہ بہادر یودہ انہ بہادر جنگ جو پنجاب دے علاقے ساڑھے پنجابی لوگ سان دیکھو کہ اس ویڈیو جو نہیں آیا کہ الیکزینڈر جیڈا اور ٹوریا امریکا انگلینڈ جو ٹوریا تو علاقے فتح کر دا اپنی ماں خات فتح کر لینا افغان سان مان پہلے علاقے فتح ہو جانا سی لیکن ایک خات پہنچ بھی گیا لیکن فتح دی خبر نہیں ملی کیوں کیوں کہ ہری سنگ نلوہ سی ٹھیک ہے نا بڑا تگڑا جو سی ہوتے اچھا دوستو بڑی اچھی ویڈیو سی بہت اچھا بہت سارا پیار اللہ